سیلاب متاثرین تحال بے یار و مددکار حکومت کی جانب سے کوئی امداد وراہم نہیں کی گئی ایسے میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے متاثرین میں راشن سمیت سردی سے بچنے کے لیے بستر اور گرم کپڑے تقسیم کیے گئے اسد علی مغل کی ریپورٹ سیلاب کو گزرے چار ماہ کا عرصہ ہو گیا مگر سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکی متاثرین تحال بے یار و مددکار ہیں ایسے میں جیک پا بعد میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے متاثرین میں راشن گرم بسترے اور کپڑے تقسیم کیے گئے اس موقع پر زلعی امیر دیدار لشاری نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن سلامتاثرین کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے آج پانچ سو گھرانوں میں یہ راشن جو ہے وہ ہم پروائیڈ کرنے کی ہم نے کوش کیے اس کے علاوہ ونٹر پیکیج پانچ سو گھرانوں میں انشاءاللہ دیا جائے گا اور آخری مرحلے میں ہم انشاءاللہ پورے زلعے کے اندر ریابیلیٹیشن کا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں دوسری جانب متاثرین نے الخدمت فاؤنڈیشن کی اقدامات کو خوبصراحہ اور امداد ملنے پر الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ دا کیا بہت شکر گزار ہیں خدمت والوں کے جنہوں نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے ہمارے گھروں کو اور یہ ہمیں راشن دے رہے ہیں آج بھی دیا ہے پہلے بھی ہمیں بہت ملا ہے جماعت سلام نے ٹائم بی ٹائم ہمیں راشن دی آئے اور ہمیں رضائیاں دیئے ہمیں کمبلز دیئے اس کے علاوہ آج پھر یہ دوبارہ یہ میرے خیال میں مجھے چھٹی مرتبہ راشن مل رہا ہے خدمت فاؤنڈیشن ہمیشہ غری مسکین کی خدمت کی ہے چاہے رینیفیکٹڈ ہو یا فلڈ ہو ہر جگہ پہ وہاں پہنچتی ہے بہت سارے غری مسکینوں کے کام آتی ہے سلام متاثری میں حکومت سے بھی انداد فرام کرنے اور بحالی کے اقدامات جلد کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ تصد علی مگر نیو نیوز جیک باباد